موسیقی بات صرف گالیوں تک ہی محدود نہیں بلکہ نووت کبھی کبھی ہارا پائے تک بھی پہن جاتی ہے ہمارے دین میں عمال کی بنیاد نیت پر رکھی گئی ہے تو یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ گالی دینے والا گالی کیوں دے رہا ہے یہ سیاستدان ایک دوسرے کو گالی اس لیے دے رہے ہیں کیونکہ سامنے والے نے ان کے لیڈر کو ان کی ذات کو نشانہ بنایا ہے اس لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں کیونکہ بات ان کی ذات پر آ گئی مگر جانتے ہیں خادم حسین رزوی کی جو کلپ ہر جگہ گردش کر رہی ہے وہ کب کی ہے یہ کلپ غازی ممتاز قادری کی شہادت کے دوسرے دن کی ہے اس دن ہر عاشق رسول کا دل غم سے بوجھل اور ذہن غصے سے بپرا ہوا تھا امیر المجاہدین کا یہ غصہ اپنی ذات کے لیے ہرگز نہیں تھا بلکہ اس بات پر تھا کہ اسلام کے نام پر حاصل کیے ہوئے ملک میں نامو سے رسالت پر پہرا دینے والے غازی کو پانسی پر چڑھا دیا گیا جس شخص کو امیر المجاہدین نے دلال کہا وہ تاہر القادری ہے جس نے مغرب کو خوش کرنے کے لیے نامو سے رسالت پر اپنا موقف ہی تبدیل کر دیا اور اس قانون کی مخالفت کرنے لگا دلال کون ہوتا ہے جو پیسوں کے عوض کوئی چیز فروغ کر دے تو پیسوں اور شہرت کے عوض دین بیچنے والے شخص کو دلال کہنا کیسے غلط ہو سکتا ہے یاد رکھیں کوئی لفظ گالی تب بنتا ہے جب وہ حقیقت کے خلاف ہو مگر حقیقت بیان کرنا گالی نہیں کہلاتا تو بتائیے امیر المجاہدین نے تاہر القادری کے بارے میں جو کچھ کہا تو حقیقت ہے یا گالی مسلم ریگ اور پیپلز پارٹی تاہر القادری کو اپنے سیاسی مفاد کے لیے برا بھلا کہیں تو جائز مگر امیر المجاہدین دین کے دفاع میں اس پر تنقید کریں تو غلط کیونکہ امیر المجاہدین نے جب بھی سخت زبان استعمال کی تو صرف اس کے خلاف جس نے دین سے غداری کی میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ ایک بھی ایسی ویڈیو پیش نہیں کی جا سکتی جس میں امیر المجاہدین نے خود پر تنقید کرنے والوں کو برا بھلا کہا ہو ان کا حدف صرف دشمنان دین ہے اب آئیے اصل مدع پر سخت زبان تو سب نے استعمال کی سوال یہ ہے کہ آپ کس کی سخت زبان کو نظر انداز کرنے کو تیار ہیں ان کی جو سیاست کے لیے لڑتے ہیں یا ان کی جو دین کے لیے آواز بلند کرتے ہیں فیصلہ آپ کا ووٹ انہیں دے جن کی لڑائی اپنی ذات سے شروع اور اپنی ذات پر ختم یا انہیں جن کی لڑائی دین کے دفاع سے شروع اور دین کے اقتدار پر ختم لبائی 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 یا حبیب اللہ موسیقی